سپیرہ ساپ اور چوئے کو ایک ہی ٹوکری میں بند کر دیتا ہے چوئے ساپ کو بولتا ہے کہ اگر تم مجھے نہیں کھاؤ گے تو میں تم کو اس ٹوکری سے باہر نکال سکتا ہوں ساپ سوستا ہے کہ چوئے کو تو میں بعد میں بھی کھا سکتا ہوں چوئے ساپ کو کہتا ہے کہ میری ہائٹ کم ہے تو مجھے تمہارے سرکے اوپر کھڑا ہو کر اس ٹوکری کو کٹنا پڑے گا ساپ چوئے کی ساری باتیں مان لیتا ہے چوئے دیرے دیرے ٹوکری کو کٹ دیتا ہے ٹوکری کٹتے ہی چوئے یہاں سے بھاگ جاتا ہے کچھ دیر بعد ساپ بھی ٹوکری سے باہر نکلتا ہے اور اس چوئے کو دوننے لگتا ہے لیکن وہ چوئے اس کو نہیں ملتا ہے ساپ کئی گنٹوں تک لگتا ہے اس چوئے کو دونتا رہتا ہے آخر کار ساپ کو اس چوئے کا بل مل جاتا ہے ساپ چوئے کے بل کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی چکنی چپٹی باتوں میں پھسانے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ اس کو باہر نکال سکے اور اسے مار کر اپنی بھوک مٹا سکے اپنی جان بچانے کے لیے چوئے کچھ ایسا کرتا ہے جسے دیکھ کر آپ کے حسود جائے لے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ایک اچھے لڑکے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ایک اچھے لڑکی ہو تو کمنٹ میں اپنا پیارا سا نام ضرور لکھنا زیادہ موٹا ہونے کی وجہ سے ساپ اندر نہیں جا پاتا ہے اور چونہ بھی بل سے بار نہیں نکلتا ہے